دیش کے دشمنوں کو اب قرارہ جواب ملے گا نو سینہ کے بیڑے میں ایک نئے پوت مور مونگاؤ کو شامل کر لیا گیا ہے جس کے بعد بھارتی نو سینہ کی سمدری طاقت بے حساب بڑھ گئی ہے یہ یدھ پوت آدھنی گھتیاروں سے لیس ہے ساتھی پرمانو راسائنک اور جیوے کی یدھ میں بھی کارگر ہے مور مونگاؤ کو سٹیلتھ گائیڈڈ میسائل ڈیسٹرائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سٹیلتھ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ریڈار کو بھی چکمہ دے سکتی ہے یہ یدھ پوت پچھتر فیجدی سودیشی ہے اور اسے آدم نربھر بھارت یوجنا کے تحت بنایا گیا ہے اس کا نربان مجھگوہ ڈاک شپیارڈ لیمٹیڈ میں کیا گیا ہے جس میں دوسری کئی پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنا یوگدان دیا ہے پروجیکٹ 15 بی کے تحت چار جہاجوں کے اگریمنٹ ڈاک شپیارڈ میں کیا گیا اور پہلا جہاج جو ہے آئین ایس وشاقہ پٹنم پچھلے سال کمیشن کیا گیا تھا آئین ایس مور مگاو دوسرا سودیشی جہاج ہے اور اسی شنکلہ میں آگامی سمیں میں اور بھی جہاج بھارتی نو سینہ کے بیڑے میں شامل کیا جائیں گے دیش کے دشمنوں کو قرارہ جواب دینے کے لیے نئے بھارتی نو سینہ میں ایک نئے بیمان کو سامل کیا گیا آپ کو بتا دیں مور مگاو جس کے بعد بھارتی نو سینہ کی سمدری طاقت بڑھ گئی ہے یودھ پوتھ آدھنک ساج و سامان اسٹیلتھ ٹیکنالوجی راس آئینک اور جیوک یودھ میں لڑنے میں سکشم ہے مور مگاو کو اسٹیلتھ گائیڈڈ میسائل ڈسٹروائر کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بیلڈ بھی ہے اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بیٹ بھی کر سکتا اگر سامنے والے بیمان میں ہے تو اس طرح سے مچگوہ ڈاک سپی آر لیمٹیڈ نے اس کا نرمان کیا ہے اور یہ دوسرا بیمان ہے اس شرنکھلا کا اس سے پہلے آئینک سوشاقہ پٹنم پچھلے سال ہی کمیشن کیا گیا تھا اسی کے تحت اور اب اسے مور مگاو کو شملت کیا گیا موسیقی موسیقی